امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے شاگرد اور پرسنل سیکٹری محمد بن نبی حاتم کو حدیث لکھاتے لکھاتے جب کافی دیر گزر گئی تو انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تب نفسہ تم خوش رہو انہ اہل الملاحی فی ملاحیہم والتجار فی تجاراتہم وَأَحْسَلْ أَهْلَ السَّنَاعَاتِ فِي سَنَاعَاتِهِ اَنْتَمَا النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے کہیں دور بیٹھ کر جو امام بخاری حدیث پڑھا رہے تھے تو اپنے شاگرد سے یہ کہا کہ اس وقت تاجر تجارت کر رہے ہیں سنتکار سنتوں میں مصروف ہیں گپیں لگانے والے گپیں لگا رہے ہیں اور تم کہاں ہو اَنْتَمَا النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ کہ تم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو یعنی اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو بہت سا زمانہ گزر چکا ہے اگرچہ امام بخاری اس وقت مدینہ منورہ حاضر نہیں ہے لیکن دور بیٹھ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں تو محفل میں اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے دور نہیں اور ہم آپ سے دور نہیں اور یہ عقیدہ پھر عام لوگوں سے عام محافل سے عام اجتماعات سے جو دینی محافل ہیں اور دینی اجتماعات ہیں ان کو ممتاز کرتا ہے اور یہ صرف اہل سنت و جماعت کے مصنق اور عقیدے میں یہ مٹھاس پائی جاتی ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر لیتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے تو درمیان والے فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور اللہ ان کو قرب اتا فرماتا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا موازن راکبن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راہی لاتی حضرت مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مواز کو ایک خبر دی فرما یا موازو انہ کا اصا اللہ تلقانی باد آمی حاضا اے مواز اب تیری میری بلقات نہیں ہوگی یعنی اب تم جمن میں جا رہے ہو تمہاری واپسی تک میرا وصال ہو چکا ہوگا میں دنیا سے جا چکا ہوں گا اور جب تم آوگے تو مجھے نہیں دیکھ پاؤگے بلکہ میرے روزہ میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا تو یہ خبر جس وقت حضرت مواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی فَبَقَا مُعَازٌ جَشَا تو انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دی وہ سمجھ رہے تھے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے دور ہو رہا ہوں اور پھر میں آوں گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوگی سامنے بیٹھوں گا بات چیت کروں گا لیکن پتا چلا کہ یہ تو جدائی ہمیشہ کی ہے اور میرے آنے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہوں گے لہذا ان کی یہ صورتحال بن گئی کہ آگے سفر کرنا مشکل ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے آپ نے اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف پیچھے پھیر کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عقیدہ دیا جس سے انہیں بھی حوصلہ ملا جانے کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر کلمہ پڑا ہے ان کے لیے بھی اس میں جینے کا ایک کرینہ موجود تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ اَوْلَ النَّاسِبِي الْمُتَّقُونِ مَنْ كَانُ حَيْسُ كَانُ کہ اے معاذ وہ اور ہیں جو دور چلے جائیں اور دور ہو جائیں تو دور رہتے ہیں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِبِي الْمُتَّقُونِ جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب اِنَّ اَوْلَ النَّاسِبِي فرما تمام لوگوں میں سے میرا قرب کسے حاصل ہے کون میرے قریب قریب رہے گا کسے میرے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل رہے گا دوری اس کو نہیں ہوگی فرمایا جو متقی ہے میری شریعت کو ماننے والا ہے اس پہ عمل کرنے والا ہے من کانو حیثو کانو یہ دونوں لفظ عموم کے ہیں من کانو عالم ہو جاہل ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مریض ہو سہی ہو من کانو جو بھی ہو حیثو کانو جس شہر میں بھی ہو وہ مدینہ منورہ میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں بھی ہو جہاں بھی ہو اگر اس کا عقیدہ سہی ہے اور وہ عمل سہلے کرنے والا ہے تو رب زلجلال اسے گھر بیٹھے ہی میرا قربتہ فرما دے گا تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور اس عقیدے اور نظریے سے کرتے ہیں تو اس سے سال بھر گھر میں برکتیں رہتی ہیں انسان نیکی کی طرف قائل اور مائل رہتا یعنی یہ محافل اس لیے ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو بندے کے اندر خشیت پیدا ہو بندے کے اندر اللہ کے احکام ماننے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو